جینٹل مین کی لیٹسٹ اپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ پہلی دو اپیسوڈ تو اتنی خاص نہیں لگی لیکن اگر میں بات اپنے دماغ میں لاؤں کہ بھائی خلیل الرحمان کے لکھے ویڈرامے شروع میں ڈیفینیٹلی بورنگ ہی ہوتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو کمپیر کریں میرے پاس تم ہو سے تو وہاں پر پہلی دس اپیسوڈ بورنگ تھی لیکن اس کے بعد ڈراما ایسا ٹیک آف کرتا ہے کہ پھر سار ریکارڈ توڑ دیتا ہے تو یہ ڈراما ایٹ لیسٹ دو اپیسوڈ کے بعد آپ کچھ کرنے لگ رہا ہے کیا ہوگا اس کے اندر آگے سے سٹوری کس طرح کی ہو سکتی ہے کونکون سے انٹرسٹنگ سین ہوں گے ان سبھی questions کے آنسر میں آج کے سوڈ میں دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو بتانا چاہوں گا کہ بڑی اتکی بڑی سیل چل رہی ہے بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر آپ اپنے گھر کو سجانا چاہتے ہیں کرنا چاہتے اپنے مہمانوں کو impress تو نیچے ڈسکرپشن میں اور پینٹ کومنٹ میں آپ کو لینک مل جائے گا ابھی جائیں اپنی مرجی کا ڈیکار خریدنے کے بعد ہمیں اپنا فیڈباک دینا مطلب لیے گا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکال کرنا چاہوں گا کہ جو میرے پاس تمہوں کی پہلی دس اپیسوڈز تھی وہ انٹرسٹنگ تو نہیں تھی لیکن ایک ایسا ایموشنل جرنی بنایا گیا جو پھر آگے سے ہر اپیسوڈ میں میک سنس کرتا تھا یہاں پر آپ کو پتا چلتا تھا کہ ہاں اچھا ہم نے وہ چیز دیکھی تھی وہ یہاں پر انٹرلنک ہوتی ہے تو خلیلو رحمان کی رائٹنگ یہ سب سے کمال بات ہے کہ اس نے ایک ایموشنل کنیکشن بنانے کی کوشش کی ہے بہت سارے لوگ ڈراما سٹارٹ میں دیکھ کر شاید سائیڈ پہ کر دیں کہ نہیں یار یہ ہمارے مطلب کا ڈراما نہیں لیکن اب یہاں پر وہ سارے کام ہونے لگے ہیں اگر آپ سمیلارٹیز کو چیک کریں تو میرے پاس تمہوں میں بھی ایک لڑکی تھی اور اس کے پیچھے دو مرد تھے یہاں پر اس نے ٹرپل کام کر دیا ہے کہ تیسرا مرد کہنے کو اس کے پیچھے تو نہیں ہے لیکن وہ الڈی دو لوگوں میں انولو ہے جو کہ فارس یعنی کہ زرناب کا فیانس زرناب کے پیچھے آپ دو لوگ لگے ہوئے ہیں اور وہ دو لوگ کون سے ہیں وہی کریکٹر جو میرے پاس تمہوں میں تھے سوری ایکٹرز یہاں پر ڈیفرنٹ کریکٹرز کے ساتھ ڈون بن گئے ہیں وہاں تو بہت ہی معصوم سے تھے لیکن یہاں پر کافی شاتر ہیں اور ڈریکٹلی پنگا لے لیا ہے اس انسان سے جس نے میرے پاس تمہوں میں اس سے لڑکی چھینی تھی یعنی کہ ہمارا یہ جو کریکٹر ہے رحمتی کا that's going to be another brutal کیونکہ آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میرے پاس تمہوں میں اس نے جو رول پلے کیا تھا ایک بڑا جینیس مائنڈیڈ اور ایک ایسا بندہ جس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے یہاں پر اس کے پاس پاور کی ریل پیل ہے میں سارے لنکس آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ انڈرسٹینڈ کر سکو کہ خریل و رحمان کیا لکھنے جا رہے ہیں اس ڈرامے کے اندر اور کیوں آگے سے یہ ڈراما انٹرسٹنگ ہوگا یہ ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے انگیس جائیں گے منہ ویل نو لونگر ورک انڈر رحمتی اور یہاں پر آپ کو دکھایا جگا کہ رحمتی ایک ایسا انسان جس کو جو چیز پسند آجے وہ اس کو یا خرید لیتا ہے یا چھین لیتا ہے تو ایسے میں اس کو پتا چل گیا ہے کہ منہ اس کی لڑکی کے پیچھے تو اب اس کے گھر پولیس بجوائے گا اس کو تنگ کرنے کے لئے لیکن منہ جو اتنا بڑا کہنے کو گنڈا دکھایا کہ آلدو گنڈو والی اس نے ایسا اچھ کوئی حرکت کی نہیں اس ڈرامے کے اندر اچھا ہوتا کہ آپ ان کا ایک تھریلنگ ایمپریشن کریئٹ کرتے کہ اچھا ہاں بھائیا بڑے یہاں پر مرڈرز کر رہے ہیں یا پھر ایسے میں بہت سیریس کچھ ایکٹ کیے ہیں دو اپیسوڈز کے اندر تو ایسا کچھ بھی واضح نہیں ہوتا کہ جس سے رحمتی بہت ہی زیادہ مطلب کوئی بروٹل ہے یا پھر ایسے میں اس کے نیچے یہ جو منہ اور باقی لوگ تھے تو یہ چیز کلیر میں کرتا جاؤں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو تھیم دکھائینا ہے کہ ہاں یہ ڈان ہیں تو یہ پتہ نہیں کس طرح کے ڈان ہے ایک تو یہاں پر ناتو کی ڈان والی حرکتیں کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بات کیوں نہیں پتا منہ کو اور خاص طور پر رحمتی کو جو بڑا شاطر ہے کہ بھائی وہ جو ذرناب جس کے آگے پیچھے یہ گھومتا پھر رہا ہے یا سوچ کے بیٹھا ہے اس کو لوگوں کی بنا رہا ہے بھابی وہ آلیڈی انگیزڈ ہے وہ آلیڈی اس اسسسٹنٹ کمیشنر کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے تو اس کو ٹارگٹ میں یہ لوگ پہلے کیوں نہیں لے کے ہے that's another question but point is کہ یہاں پر آپ ڈریکٹلی آپ کو دکھائی جائے گی یہ کیسی وار جو ہوگی منہ کے اور رحمتی کے درمین it's not just about girl بتب definitely subject تو انہیں بنایا لیکن interesting part اس ڈرامی کا یہ ہی ہوگا کہ منہ کیسے رحمتی کو کمپیٹ کر سکتا ہے یہاں پر اس کے چالنجز کو فیس کر کے اس کو ریٹیلیٹ کر سکتا ہے کیا یہاں پر ایک سائیڈ پہ جو منہ ہے وہ اپنا گینگ بنایا گا دوسرے سائیڈ پہ رحمتی کا تو آلیڈی گینگ ہے اور پھر کیسے اس سے بچے کا کیسے سارے ماجرے میں وہ آپس میں تو جنگ کر ہی رہے ہیں یہاں پر ایک ایسی لڑکی جو بہت ہی کھڑوس ہے مان لو کے بدتمیز اور بلنٹ اس کو کیسے کنونس کر پائیں گے کہ ہاں بھائیا یہ اسے بہت لائک کرتے ہیں دونوں کی بات کرو رحمتی اور منہ کی اور اگر بات کی جائے زرناب کی زرناب ایک تو بڑی بلنٹ ہے بڑی روڈ ہے دوسرے نمبر پہ وہ گنڈوں کو ایسا اچھ لائک بھی نہیں کرتی کیونکہ وہ ان کے اوپر آئے دن شو کر رہی ہے تو ہوتا ہے نا کہ زم ٹائم اب جس چیز کو بہت زیادہ ہیٹ کرو اور ایونچلی وہی آپ کا اپسیشن بن جاتا ہے تو یہاں پر بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو دکھایا گیا ٹیزر کے اندر کے آنے والی اپسوڈ میں یہ اس کو ایک انٹرویو کے لیے بلائے گی اور اسے کہے گی کہ مطبع ہم لوگ اس طرح سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں you seems to be very nice whenever I see you تو مطبع میں چاہوں گی کہ تم ہوں اور وہ تو بھائیا نیکی اور پوچ پوچ ریڈی ہوگا جائے گا جیم سپیشل ڈولے شولے بنا کر کچھ پریکٹس کرے گا کس طریقے سے اس نے بات کرنے کیونکہ زیادہ یہ جو بھائی لوگ ہوتے ان کو بولنا نہیں آتا تو کیسے لڑکی کے سامنے ایک اچھا امپریشن دے سکتا ہے وہ تو بس اسی چکروں میں آرہا لیکن جب اس کا انٹرویو ہوگا ڈریکٹلی زرناب کے ساتھ تو یہ چیز رحمتی کو بہت ہی زیادہ کھٹ گے گی رحمتی کہے گا کہ مطبع یہ تو ڈریکٹلی ٹی وی پہ پہنچ گیا اس کے پاس اور میں یہاں بیٹھ کے دیکھتا ہی رہوں گا تو مجھے کچھ کرنا پڑے گا وہ یہ نہیں سوچے گا پہلے کہ اس نے زرناب کو کیسے امپریس کرنا ہے یا پھر اس کو کیسے یہ بات واضح کرنی کے اس سے بہت محبت کر رہتا ہے وہ پہلے منہ کو پھڑکانے کی کوشش کرے گا اور منہ جو ہے نا وہ سٹریٹیجی یہ بنائے گا کہ اس نے دونوں کو فیس کرنا ہے یعنی کہ ایک طرف سے اس نے رحمتی کو بھی مزا چکھانا ہے اور دوسری طرف سے اس نے زرناب کو بھی امپریس کرنا ہے اور زرناب جو ہے نا وہ بہت ہی ورنبل کنڈیشن میں ہے سپیچلی اگر ریلیشنشپ کی بات کی جائے وہ ایسے چلائک نہیں کرتی یا پھر اس کو کھل کے نہیں دکھائے گا کہ اسے بڑی محبت ہے وہ بس ایک جسے کہہ لو کہ اچھی انڈرسٹیننگ تھی شاید جو کہ آپ کافی زیادہ آگے سے ٹینشن میں ہوتی جا رہی ہے جو فارس ہے نا وہ دو کشتیوں میں سوار کے بندہ پوچھے بھئی تم یہ مافیر کیا نام ہے اس کا معارف جو بھی تھا میرے نام ذہن سے نکل گیا کیوں اس سے باتیں کر رہے ہو جب تم آلڑی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن میں ہو جس کے ساتھ تمہاری ایک ڈیڈ مہینے بعد شادی بھی ہونے جا رہی ہے تو یہ اسسسٹینٹ کمیشنر بھی کچھ نہ کچھ کرے گا دیفینٹلی یہ اس کے ساتھ اگر کمپائل ہو کے آگے سے یہ بھی خلاف ہو جاتا ہے ہمارے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو رحمتی ہے نا وہ اسسسٹینٹ کمیشنر یعنی کہ فارس کو استعمال کرے اگینسٹ ہمارے منہ بھائی کیونکہ منہ بھائی کی طرف ایوینچولی جو ہماری ذرناب ہے اس کا انفلنس بڑھے گا اور جب بڑھے گا تو یہ بھی ایک چیز بہت زیادہ کھڑکے گی ہمارے اس فارس کو کہ بھائی جو لڑکی کل تک میری منگیتر تھی آج جو گنڈے کے ساتھ روٹتی بیٹھتی فر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کر اس ڈرامے کو اچھا خاصا انٹرسٹنگ بنا سکتی ہیں اس لیے کہوں گا سکتی ہیں کیونکہ فیلحال ایکزیکوشن کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ مجھے اس ڈرامے کی اب نہیں لگ رہی آپ کو یاد ہوگا میرے پاس تمہوں اور اس سے پہلے خلیل الرحمن کو جو بھی ڈریکٹر ملا ہے وہ بہت کمال کا ملا ہے ایڈون نو کہ اس دفعہ کیسے کام کیا گیا ہے کیوں وہ اس طرح سے ویجولائز نہیں کیا جارہا جیسا نارملی اس کا ڈراما ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا لیک ہو سکتا ہے جیسے آپ ایک کار والے سین کو دیکھو ایڈون نو کہ یہ مطلب ریال ہے یا فیک ہے مجھے تو نائنٹی پرسنٹ فیک ہی لگ رہا تھا پیچھے کروما لگا کے جیسے آپ نے ایک ویڈیو چلا دی ہو بالوں کی بہت زیادہ پانیٹرشن نظر آرہی تھی نظر آرہا تھا کہ یہاں پر سارا کام ایڈنگ میں ہوا ہے مطلب ہاو ڈیفیکلٹ ڈیٹ واس کے مطلب ان کو اگر ریالٹی میں گاڑی چلاتے ہوئے یا پھر وہ سارے سین ریالسٹکلی دکھایا جاتے تو ڈریکشن کی بہت زیادہ مستیکس ہیں ایڈنگ کی بہت زیادہ مستیکس ہیں ساونڈز کے بہت سارے اشیوز ہیں سین کیپچر اچھے سے نہیں ہوئے جتنا اچھا آپ لوگوں نے ٹائٹل بنایا جتنا زیادہ آپ لوگوں نے ٹریلر پر محنت کی یا وہ چیز ڈرامے کے اندر ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوتی ڈرامے کے اندر وہ ہمیں کیوں نہیں اینگلز اور وہ ساری کوالیٹی دیکھنے کو مل رہی تو یہ ایک بہت بڑا کوششن مارک ہے بٹ اینی ہو جنٹلمن جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ ڈراما کے طور پر آتو رہا ہے ہنگ گوڑ کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ڈرائگ نہیں کیا دوسرے خلیل و رحمان کے ڈراموں کی طرح کیار دس اپیسوڈ میں صرف پلوٹ ہی کریئٹ ہو رہا ہے کچھ اب ہونا شروع ہو رہا ہے اور ویسے بھی یہ چونکہ گرین انٹرسٹنمنٹ پر ہے تو یہاں پر اتنا کشن نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ آڈینس نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کہ یہ بیٹھ کے دس اپیسوڈ صرف پلوٹ کریئٹ کرنے میں لگا فائنلی لیٹسٹ اپیسوڈ کچھ اچھی لگی ای ہوپ کہ ڈراما آگے سے بھی انٹرسٹنگ ہو کیونکہ ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اچھے انٹرسٹنگ سوپر دوپر ڈرامے کسانی ڈراما انڈسٹری میں لانچ ہو so that's everything about جنٹلمنٹ کیسا لگا آپ لوگ کے ڈراما کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کے لاغے اگر آپ لوگوں نے میری یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو پر آپ کو لنک ملے گا جلدی سے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ کہ اپنا فیڈباک مجھے ضرور دیچے گا